اے ماں باپ کو ستانے والو اے ماں باپ کو حضاب پہنچانے والو یقین جانو میں اس قدر اس کے اوپر سوچتا رہتا ہوں یار ایک باپ ہے دس اس کے بچے ہیں اکیلا دسوں کی پرورش کر رہا ہے اور دس مل کے ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہا ہے اگر باپ نے کسی کے گھاڑ دیرہ لگا لیا چیخیں نکل گئیں اوہ اببہ میرے کا ہر ہوندہ سارے بندے میرے والی آرے ہیں میں ابے نپالاں پہ اپنی اولاد نپالاں اور اگر کسی نے کہہ رہا ہے یار اببہ تیرے کا ہر ہوندہ کپڑے چنگے بہت طول ہے جا پھر پھر کہنے اببہ تو میرے والاں سے کیتا کیے اگر تیرا وجود جو اس دنیا میں آیا ہے تیرے باپ کا محتاج ہے قرآن مجید فرقان حمید پندر ماں پارہ سورہ بنی اسرائی تیسرہ رکو رب تعالیٰ نے اشارت فرمائے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا فرمائے تمہارے امپر لازم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو رب تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد جو ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کا ذکر کیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو میرے آقا صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اس مندے کی ناک خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے خاک میں مل جائے شہاب اکرام طلب ہے یہ کس زمان احدث سے نکل رہا ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں جب بھی بولتا ہے کلامِ الٰہی ہوتا ہے یار سنو کون ایسا بدبخت فرمائے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بھڑاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے وہ جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے میں حضرت صاحب اس کے لئے ایک مثال دیا کرتا ہوں یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سمجھیں جب یہ یہاں پر آئے جگہ بڑی سستی تھی سمجھو ایک آزار پر مرلا تھی ان کے پاس پیسے بھی لے لوگوں نے کہا لیلو حضر جی پیسے کٹنے باچو دے دینا انہوں نے سوچا اس ویرانے میں کون آئے گا چھوڑا نہیں لیتے نہیں لیا آج وہی جگہ کروڑوں پر کی بن گئی اب یہ پشتا رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا اگر میں نے اویل کیا ہوتا میں بھی آج کروڑ پتی بنا ہوتا اس سے پتا چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز موچی بولو روز روز ارے غور سے سنو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑاپے کو پہنچ جائے اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے ان کی خدمت کرے سیدھا جنت جاوے نہیں سمجھا رہی آؤ میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا اللہ مجھے یہ تو بطرہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا فرمائے موسیٰ فلان علاقے میں بازار میں ایک کسائی ہے کساب وہ جنت میں تیر بڑا رشک آیا پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر پہنچاؤ گا جس کو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا جا رہا ہے صبح صبح جا کے اس کی دکان پر بیٹھ کے سارا دن بیٹھے تھے کوئی چنگا کام نہیں کیا چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے آپ بھی ساتھ ہو لیے شائر راستے میں کوئی چنگا کام دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں کیا پھر جب گھر میں داخل ہو آپ بھی داخل ہو گئے دیکھا اس کے والدن بوڑے ہیں معذور ہیں اس نے جا کے موہ ہاتھ دھلائے خدمت کی ان کی کھانا پکایا ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی اس نے اپنے موہ میں لکمہ چبا کے نرم کیا اور پھر وہ لکمہ ماں کے موہ میں جب ڈالا وہ لکمہ جیسے حلق سے نیچے اترا ماں کہتی ہے پترا جا تجھے جنت میں رب تعالیٰ اپنے موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے سمجھ گئے اس کے پلے کھ بھی نہیں ہے یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے آج ہم اپنے ماں باپ سے دعائیں لے رہے ہیں یا بددعائیں لے رہے ہیں یاد رکھو ماں باپ کی دعا بھی رد نہیں ہوتی تو بددعا بھی رد نہیں ہوتی لہٰذا میری آپ سب سے مدنیلت جا ہے میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈال دو اگر صحیح ہے تو پھر عمل جن کے ماں باپ زندہ ہیں ناراض ہیں آج یا شب براز سے پہلے پہلے جا کے ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کرو بحث نہ کرنا ابا تمہیں انجکیوں کیتا ہے تمہیں انجکیوں کیتا ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ایک سے ابھی کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ اولاد پر ظلم کرے پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے ہمارے ظلم پتہ کس کو کہتے ہیں ایک کو پتہ نو سب کچھ دے جا رہے ہیں پوچھ رہی نہیں یہی ہمومن ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو میں پھر ریپیٹ کروں شہابی ارکس کریں یا رسول اللہ اگر ماں باپ ظلم کریں اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمائے تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے تجھے اجازت نہیں باپ کا گرے بان پکڑ تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے ارے تجھے تو باپ کے سامنے اوف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے قرآن کہہ رہے تو اپنے باپ کے سامنے اوف بھی نہیں کر سکتا ان کو جڑک بھی نہیں سکتا ان کے لئے دست شفقت دراز کر یہاں بحث نہیں کرنی پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دینا چھوڑے ہی نہ جتنی دیر ماں دل سے معاف نہ کرے میں کہتا ہوں میرے نسخے پر عمل کرو خدا کی قسم دیکھنا تیرے کلیجے میں کتنی تھنڈ پڑتی ہے کتنا سکون تجھے ملے گا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ماں باپی تمہارے لئے جنت ہے ماں باپی تمہارے لئے جہنم ہے یہ راضی تو رب راضی رب راضی تو جنت ہے یہ ناراض تو رب ناراض رب ناراض تو جہنم ہے یار ماں باپ کا مقام کتنا بلند ہے حضر جی تُسی بیس لاکھ ہربیاں لگا کے حج کر کے آؤ کتنے پیسے کوئی گرانٹی ہے قبول ہے مہنچی بولو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا رب تعالی اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا ایک سے آبی کھڑے گا یار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی سواب مرتبہ دیکھے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہیں ثواب کی کمی نہیں ہے جتنے منہیں اتنے حجوں کا ثواب ملے گا ایک سے آبی فوت ہوگی اگر وہ بھی زندہ ہوتے تو میں بھی ثواب کمہ لیتا فرمایا تو جمعہ کے دن ان کی قبر کی زیارت کرنا رب تعالیٰ پھر بھی تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے زندہ ہوتے ہیں 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 موسیقی